وَلَا حَوْلَا وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَلِيمِ اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وَمَا كُنَّ لِنَحْتَدِيَا لَوْلَا اَنْ حَدَنَ اللَّهِ لَقَدْ جَاعَدْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ وَتَحَيَّةِ وَالْإِكْرَامِ عَلَى سَيَّدِ اَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خَدْمُ النَّبِيِّينَ تَحَوَ يَسِينَ شَفِيِّ الْمُزْنَبِيِّينَ امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحبِ قَعْبَ وَقُسَيْنَ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنَ محبوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيينَ وَرَبِّ الْمَغْرِبَيينَ مَوْلَانا وَمَوْلَ السَّقْعَلَيْنَ سیدنا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيَّنَا وَطَبِيبَنَا وَحَبِيبَنَا وَكَرِيمَنَا وَإِمَامَنَا وَمَلْجَانَا وَمُغْرِسَنَا وَأَوَّلُنَا وَأَوْسَدُنَا وَآخِرُنَا وَكُلُنَا حضورِ جنابِ عبو القاسTrans صاحب Everywhere محمد مُشتبى محمد مصطفی وَحِلَ بَيْتِهِ الْتَّيَبِينَ الْتَاہِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمَظْلُمِينَ الْمُنتَخْبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْغُرِّ الْمَيَامِينَ وَاسْحَابِهِ الْمُتَّقِينَ الْمُنتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَائِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَىٰ قَيَامِ يَوْمِ الدِّينِ عَمَّا بَعْدُ وَفَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ فِي الْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ وَالْمُحْكَمِ اِكْتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلَهُ الْحَقُ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ سَرَقَ اللَّهُ الْمَوْلَانَ الْعَلِيُ الْعَزِيمِ وَبَلَّغْنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْأَمِينُ الْكَرِيمِ وَالنَّحَنُ عَلَىٰ ذَلِكَ الْمِنِ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بارے دیگر درور پڑھے سب مل کر محمد وآلہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ آپ حضرات سے ایک گزارش یہ ہے کہ کل مومنین و مومنات بالخصوص سرطاعت جہاں بنت نظیب حسین اور جواد حسین ابن زیاؤل حسین اور آج کیونکہ شبہ جمعہ ہے لہذا تمام مومنین و مومنات جو مرہوم و مرہومہ ہو چکے ہیں ہم سبوں کو ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے رسال فرما سورہ אני مرتبہ سورہ سورہ ایک بارے دیگر درود پڑھے پر محمد والے محمد ماشاءاللہ سلامت رہو عزیزانِ گرامی قدر و عزیزانِ محترم و برادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید و عشقانِ رسول و عالی رسول گدایانِ دربارِ بطول مولا آپ سہو کے جذبہِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھیں کہ ایسے اندھیری رات میں اور ایسے عجیب و غریب و شدید موسم میں بھی آپ لوگوں کا ایسے کثیر مجمع کے تحت درگاہِ باب الحوائد میں آ کر فرشِ عزا میں بیٹھنا اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ جو موسموں پہ حکومت کرے اسے علی کہتے ہیں مولا سلامت رکھے یا علین مدد کہنے والوں کو اور میرے سامنے یہ موالیانِ حیدرِ کردار کا تھاٹے مارتا ہوا سمندر مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں علامہ اقبال کا یہ شیر پڑھوں کہ علامہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے اس قلندری مجمع کو دیکھ کر آواز دی تھی کہ فقیحِ شہر کو حیرہ قلندروں نے کیا گلی گلی نکل آئے علی علی کہہ کر دنیا آج تاجب میں پڑی ہوئی ہے کہ تلواریں ہار گئیں اور سر جیت گئے نیزے ہار گئے اور سینے جیت گئے لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کہیں سے یہ انقلاب کا سمندر یہ تھاٹے مارتا ہوا حسینیوں کا لشکر اسے روکا جا سکے اسے ختم کیا جا سکے کبھی ظلم کے ذریعہ کوششیں ہوئیں کبھی دولتوں کے ذریعہ کوششیں ہوئیں کبھی سروتے پربان ہو گئیں کبھی پروپوگرنڈا کا سہرہ لیا گیا کبھی حکومت کا سہرہ لیا گیا کبھی ظلم و پربریت کا سہرہ لیا گیا مگر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ ظلم و ستم ختم ہو کر رہ گئے بنی امیہ کے ظالم سلاتین اپنے قبروں کے جہنم میں چل کر خاک ہو چکے ہیں مگر علی کا ذکر کل بھی بازی تھا آج بھی بازی ہے قیامت تک بازی رہے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سلامت رہو ماشاء اللہ سلامت رہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاءاللہ مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو غالباً میرا حافظہ اگر میرے ساتھ ہے تو یہ تیسرا سال ہے کہ میں اس عظیم بارگاہ باب الحوائد میں خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں یہ اللہ کی رضا ہے اہلِ بیت کی عطا ہے آپ کی محبت ہے اور میرے بھائی میسمرزوی صاحب کا خلوص ہے کہ میں آپ کے روبرو آ جگہ ہوں عزیزانِ گرامی میں نے سرنامہِ کلام میں قرآنِ مجید کی جس آیتِ وعفی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میری جان ساؤن مت سلو کرو ہاں ساؤن آپ بلکل جو آپ نے پہلے رکھا تھا وہی کر دیجئے اور بلکل بھی پریشان نہ ہونا اس لیے کہ میری تقریب سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا فقط منافع ہو کا کلے جا پھٹ جاتا ہے میں نے سرنامہِ سخن میں قرآنِ مجید کی جس آیتِ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ اس آیت میں اپنے حبیب مدینہ کے تاجدار احمدِ مختار سرورِ کونین رسولِ السقلین سردارِ انبیاء وجہِ خلقتِ کائنات شہنشاہِ انمہ والیِ حل عطا سرداجِ دو سران سرورِ انبیاء فخرِ موجودات نورِ کائنات حضور احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انٹروڈکشن کروا رہا ہے اللہ اپنے حبیب کا تعریف کروا رہا ہے کائناتِ انشانی سے اور خطاب کر کے کہہ رہا ہے اللہ دنیا کے تمام مخلوقات سے کہ وَمَا مَحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ دیکھو میرا محمد کچھ نہیں ہے مگر میرا رسول ہے میرا محمد کچھ نہیں ہے نا تمہارا دوست ہے نا تمہارا بڑا بھائی ہے اللہ جانے کہا ہے لکھنو کا مجمع مگر میرا رسول ہے اللہ اس آیت میں اپنے نبی کا تعریف کروا رہا ہے کائنات سے اچھا صاحبانِ لکھنو تعریف ہے کیا انٹروڈکشن ہے کیا کسی شخص یا کسی شخصیت کے تعریف کے کئی ذرائع موجود ہوتے ہیں اور ہر شخص میں شکر گدار ہوں کہ اسپین بارسلونہ سے میرے بھائی میسم بھائی میسم انی بھائی اسپین بارسلونہ سے آئے ہیں پھر خصوص میری تقریر سننے کے لیے اور پھر اینی کے ساتھ میں یہاں سے گجرات روانہ ہو جاؤں گا پرسو عزیدانِ گرامی انٹروڈکشن تعریف کیا ہے ہر انسان کے تعریف کے کئی ذرائع ہوتے ہیں ہر انسان کے انٹروڈکشن کے پہچان کے کئی ریسورسیں ہوتے ہیں اور ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑے ریسورس کے دریاں پہچنوائے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑے ذریعے کے دریاں پہچنوائے مثلا اگر کسی کا چاچا بہت بڑا منسٹر ہے اور آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی تیرا انٹروڈکشن کیا ہے تیرا تعریف کیا ہے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں فلا باپ کا بیٹا ہوں وہ کہے گا میں فلا چاچا کا بھتیجہ ہوں اللہ اکبر جو پہنچ گئے سلامت رہنا وہ یہ کہے گا آپ فلا منسٹر کو جانتے ہوں گے نا میں فلا منسٹر کا بھتیجہ ہوں اگر کسی کا نانا بہت بڑا نواب گدرا ہے اور آپ اسے پوچھے بھائی تیرا تعریف کیا ہے وہ نہیں کہے گا کہ میں فلا باپ کا بیٹا ہوں وہ کہے گا میں فلا نانا کا نواسہ ہوں اگر کسی کا دادا کوئی بہت بڑا بزنس مین گدرا ہے اور آپ اسے پوچھے بھائی تیرا تعریف کیا ہے وہ نہیں کہے گا میں فلا باپ کا بیٹا ہوں وہ کہے گا میں فلا دادا کا بوتا ہوں اگر کسی کا ماں ماں ممبر آف پارلیمنٹ ہے آپ اسے پوچھے بھائی تیرا انٹروڈکشن کیا ہے وہ نہیں کہے گا میں فلا باپ کا بیٹا ہوں وہ کہے گا میں فلا امپی کا بھانجا ہوں کہے گا میں فلا امپی کا نیفیو ہوں یعنی ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو بڑے ذرائع کے ذریعے سے پہچنوائے جب کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اگر دادا کوئی بہت بڑی شخصیت ہے تو عوام میں سماج میں لوگ کہتے ہیں فلا دادا کے گھر میں پوتا پیدا ہوا اگر نانا بہت بڑا نواب ہے لوگ کہتے ہیں فلا نانا کے گھر میں نواسہ پیدا ہوا اگر چاچا بہت بڑا منسٹر ہے لوگ کہتے ہیں فلا چاچا کے گھر میں بھتیجہ پیدا ہوا اگر ماما ممبر آف پرلیمنٹ ہے لوگ یہ نہیں کہتے ہیں فلا کے گھر بیٹا پیدا ہوا لوگ کہتے ہیں فلا کے گھر میں بھانجا پیدا ہوا الغرض ہر شخصیت کے تعریف کے بڑے ریسورست ہوتے ہیں بڑے ذرائع ہوتے ہیں اچھا شہر کے دریابی تعریف ہوتا ہے مثلا میں کلکتے سے آیا تو ابھی مجھے یہ کہہ کر پہچنوایا گیا کہ مولانا شبیر علی وارسی کلکتے سے تشریف لائے ہیں یعنی اگر شہر شریف ہو اگر شہر موتبر ہو تو شہر کے دریابی شخصیت کا تعریف ہوتا ہے اب یہی شبیر وارسی جب ہندوستان کے باہر جاتا ہوں میں دنیا کے دیگر ممالک میں جاتا ہوں تو وہاں مجھے یہ کہہ کر پہچنوایا جاتا ہے کہ مولانا شبیر علی وارسی ہندوستان سے تشریف لائے ہیں یعنی ملک کے دریابی شخصیت کا تعریف ہوتا ہے شخصیت کا انٹروڈکشن ہوتا ہے اب اللہ جانے لکھنوں کا مجمع کہا ہے میں اللہ سے سوال کرنا چاہتا ہوں اے میرے مالک و مولا اے پروردگار کائنات جب تیرا حبیب ہمارا نبی سردار انبیاء شاہ کل کفا فخر موجودات سرور کائنات رحمت کائنات رحمت دو عالم نور مجسم جب ہمارا نبی اس دنیا میں تشریف لایا تو ہمارے نبی کے ذرائع کے ہمارے نبی کے تعریف کے انٹروڈکشن کے تمام بڑے ریسورس موجود تھے تمام بڑے ذرائع کو ایسے بھی پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر نسل ابراہیم ہے بھلا اسمائیل سے بڑی ذریعت کس کی ہو اللہ اپنے نبی کو ایسے بھی پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر ذریعت اسمائیل ہے بھلا بنی حاشن سے بڑا خاندان کس کا ہو ہو اللہ اس طرح بھی پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر عبد المطلب کا پوتا ہے بھلا عبداللہ سے خوبصورت شخص کون تھا مکہ اور مدینے میں اللہ اس طرح بھی پہچنوا سکتا تھا محمد کچھ نہیں ہے مگر عبداللہ کا یتیم ہے بھلا قبیلہ قریش سے بڑا قبیلہ کون سا ہو عرب میں اللہ اس طرح بھی اپنے حبیب کو پہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر عریش ہے بھلا عبداللہ سے بڑا ججا کون ہو عرب میں اللہ جانے کہا ہے یہ بجوہ ارے کون عبداللہ بیزت البلت عبداللہ وارش کعبہ ابو طالب وارش امبیاء ابو طالب سردار مکہ ابو طالب سردار عرب ابو طالب اللہ اس طرح بھی بہچنوا سکتا تھا کہ محمد کچھ نہیں ہے مگر ابو طالب کا بھتیجہ ہے مگر میں کیا کروں صاحب والے لکھ نو کہ اللہ نے جب اپنے حبیب کو کائنات کے سامنے پہچنوا اللہ نے کہا دیکھو اگر میرے محمد کو پہچان نہ تو میرے ذریعے سے پہچان پورا مجمع محمد انگوش ہو کر سنے اللہ نے کہا اگر محمد کو پہچان نہ تو میرے ذریعے سے پہچان محمد کچھ نہیں ہے مگر میرا رسول ہے میں نے ہاتھ جو گی عش کیا پروردگار میرے محمد کو میرے نبی کو دادا کے ذریعہ پہچان دیتا نانا کے ذریعہ پہچان دیتا خاندان کے ذریعہ پہچان دیتا قبیلے کے ذریعہ پہچان دیتا آواز آئی نہیں سمجھا نہیں اگر میں چاہتا اپنے حبیب کو تو خاندان کے ذریعہ بھی پہچان سکتا مگر ہوتا کیا ہوتا پروردگار کہا اگر دادا کے ذریعہ پہچان دادا محدود تھا اگر نانا کے ذریعہ محدود تھا اللہ نے لکھناؤ کا مجموع کہا ہے اگر شہر کے ذریعہ پہچان وات شہر کا دائرہ محدود تھا اگر قبیلے کے ذریعہ پہچان وات قبیلے کا دائرہ محدود تھا رحمت اللل عالمین کو پہچان ماننا ہے تو رب العالمین کے دریعہ ملی تعجم ماشاءاللہ ماشاءاللہ رحمت رحمت اللل عالمین کو پہچان وانا ہے تو رب العالمین کے ذریعہ پہچان وانگا جس طرح میری رب العالمین کی کوئی انتہا نہیں اس کی رحمت لل عالمین کی کوئی انتہا نہیں تو اللہ قرآن میں اعلان کر کے آواز دے رہا ہے محمد میرا رسول ہے کیا مطلب مکان میں ہے تب بھی رسول ہے مسجد میں ہے تب بھی رسول ہے بگر میں تب رسول ہے خیبر میں تب رسول ہے خندق میں ہم نا جانے یا بجوہ کہا ہے خندق میں ہے رسول ہے بڑھاپے میں بھی رسول ہے ضعیفی میں بھی رسول ہے ہر عالم میں رسول ہے ہر وقت رسول ہے میرا محمد کہیں پر بیٹھے تب بھی رسول کسی کو بیٹھائے تب بھی رسول کسی کو انگلی سے اٹھائے اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت رہے لکھناوں کا مجموعہ میرا محمد ہر عالم میں رسول کسی کو بیٹھائے تب بھی رسول کسی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تب بھی رسول کسی کو انگلی سے اٹھائے تب بھی رسول کسی کو خاموش کروائے تب بھی رسول بچپن میں بھی رسول جوانی میں بھی رسول بڑھاپے میں بھی رسول تاریخ جملہ دے رہا ہوں اللہ کہہ رہا میرا محمد بچپن میں بھی رسول جوانی میں بھی رسول بڑھاپے میں بھی رسول تو انسان سے بتاؤ لخنا والو اب میں اللہ کی مانو یا ملا کی مانو انصاف سے بتانا اتنا بڑا مجموع موجود ہے کہ اب میں اللہ کی مانوں یا ملہ کی مانوں اللہ کہہ رہا ہر وقت رسول بڑھاپے میں بھی رسول جوانی میں بھی رسول بچپن میں بھی رسول اور کٹ ملہ کہہ رہا ہے چالیس سال میں رسول بنے تو لکھنوں والوں میں مانوں تو کس کی مانوں آخر سبب کیا ہے جب اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا میرا محمد ہر وقت رسول بڑھاپے میں بھی رسول جوانی میں بھی رسول بڑھاپے میں بھی رسول تو یہ کہا کیوں گیا کہ محمد کو چالیس سال میں رسالت ملی چالیس سال میں نبوت ملی اصل میں لکھنوں والوں یہ دشمنی محمد سے نہیں یہ دشمنی ابو طالب سے ہے آج کی مجلس کا تاریخی جملہ ارے یہ محمد کی دشمنی نہیں ابو طالب کی دشمنی فس گیا مولوی کہ اگر بچپن سے محمد کو رسول مان لیا تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ پچیس سال کی عمر میں ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نئی اللہ کے رسول کا نکاح پڑا موسیقی موسیقی فس گیا منافر کہ اگر مان لیا کہ بچپن سے نبی تو نبی کا نکاح ہوا ہے پچیس سال کی عمر میں فس گیا نا مولوی فسا کے نہیں فسا جنابِ بطول کا وکیل ہوں کیس چلے گا تو بال کی خال نکال کر رکھوں گا فس گیا بچپن سے رسول مان لیا تو پچیس سال کی عمر میں جب نبی کا نکاح ہوا تو ماننا پڑے گا کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے کا نہیں اللہ کے رسول کا نکاح پڑھا جرہ نبی کا نکاح کافر نے پڑھا اچھا کافر نہ پڑھا میسا بھائی میرے شہر میں ایک مفتی کے بیٹے کا نکاح تھا مفتی صاحب بڑی محبت کرتے تھا مجھ سے کہنے لگے مولانا شبیر میری خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کا نکاح پڑھیں میں نے کہا ٹھیک ہے اگر شہر میں رہا تو ضرور آنگا تاریخ آ گئی آٹھ اگسٹ رات کو فون آیا مولانا اب آئے نہیں کہا میرے بیٹے کا نکاح پڑھنے میں نے کہا حضرت میں تو لکھ نہ ہوا یا ہوا ہوں کسی اور سے نکاح پڑھوا لیجئے میں مجلس پڑھنے آیا ہوں نکاح پڑھنے والے بہت ملیں گے مجلس پڑھنے والے کم ملیں گے کہا کہ نہیں 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 غلطی آپ کی ہے تو اب قاضی کا انتظام بھی آپ کیجئے میں نے کہا ٹھیک ہے ہال کے دروازے پہ کھڑے ہو جائیے ابھی میں قاضی کو بھیج رہا ہوں ابھی میری گاڑی پہنچے گی اور گاڑی کے اندر قاضی صاحب بیٹے ہوں گے اب میری گاڑی پہنچی مفتی صاحب ہال کے دروازے پر کھڑے تھے جیسے ہی میری گاڑی پہنچی مفتی صاحب نے سمجھا کہ قاضی صاحب آ گئے ہوں گے میری گاڑی کا دروازہ کیسے ہی کھلا مفتی صاحب نے سوچا آپ قاضی اتریں گے مگر جیسے ہی دروازہ کھلا گاڑی کے اندر سے بابا رام دیو اتر گئے اللہ جانے کہا ہے ملوان ساتھ میں سوامی اگری میل بھی اتر گئے مفتی صاحب نے کہا آپ لوگ کس لیے آئے ہیں کہا مولانا شبیر نے آپ کے بیٹے کا نکاح پڑھنے کے لیے ہمیں بیجا ہے مفتی صاحب غصے میں آگئے مجھے فون ملایا کہا مولانا شبیر یہ کیسی گستاتی ہے میں نے کہا کیا ہوا کہا میرے بیٹے کا نکاح پڑھنے کے لیے آپ نے ایک سوامی کو بھیڑا میں نے کہا پڑھوالے مفتی سنتِ رسول ہے اللہ اکبر تاری سے جملہ میں نے کہا پڑھوالے تاری سے جملہ میں نے کہا پڑھوالے مفتی سنتِ رسول ہے کہا کیا مطلب میں نے کہا تُو دو کوڑی کا مفتی ارے تیرے بیٹے کا نکاح کافر نہ پڑھ سکے اور تُو نے جس کا کلمہ پڑھ کر دارو لفتہ کھولا اس محمد کا نکاح محسنگے محسنگے محتمل prہ جس نے اس رسول کا نکاح پڑھا اچھا نوجوانوں یہاں سب کا نکاح ہو چکا ہے نہیں نا کچھ کے چہرے مرجائے ہوئے ہیں میں دعا کروں گا اللہ اسی رب اللہ وال میں سب کے ہاتھ پلے کر دے اب تو بولو گے تمہارے مطلب کی دعا کی ہے اچھا نکاح ہوا نہیں ہے نا سہی نکاح ہوتے دیکھا تو ہے نا تم نے اچھا ہندوستان میں نکاح کا ایک پرانا رسم ایک پرانی روایت چلی آ رہی ہے روایت کیا ہے کہا جب بھی کسی مسلمان کا نکاح ہوتا ہے پہلے قاضی صحابہ آتے ہیں اور آنے کے بعد پہلے نکاح نہیں پڑتے پہلے اچھا میں بھی کسی کی فرمائش پڑھ رہا ہوں قاضی صاحب پہلے نکاح نہیں پڑتے کیا کرتے ہیں کہ قاضی صاحب پہلے آتے ہیں دلے کا سہرہ اٹھاتے ہیں دلے راجہ کا سہرہ اٹھا کے کہتے ہیں میری جائن کلمہ پڑھ لے دلے میاں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمدن عبدو و رسول دلہ گواہی دیتا ہے اس کے بعد قاضی صاحب نکاح پڑھنا شروع کرتے ہیں میں نے ایک جگہ یہ ماجرہ دیکھا میں نے کہا قاضی صاحب دلے سے کلمہ چھو پڑھوا رہے ہو قاضی نے کہا مولانا نکاح پڑھنے سے پہلے چیک کر رہا ہوں دلہ مسلمان ہے کے نائے نئی بوجہ میرا مجموعہ کلمہ پڑھنے سے پہلے چیک کرنا پڑتا ہے دلہ مسلمان ہے کے نائے ان ساتھ سے بتانا لکھنا ہوا لو تم نے ہزاروں شادیاں دیکھی ہوں گی جہاں قاضیوں نے دلہوں سے پوچھا ہے دلہ سے پوچھا کہ کلمہ پڑھ کر سناو مگر کیا تم نے کبھی کوئی شادی دیکھی کہ دلے نے بھی سیرا اٹھا کے قاضی سے کہا ہو کہ پہلے آپ بھی کلمہ پڑھ کر سناے کہ نہیں 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 کسی مذہب میں قاضی کا کلمہ پوچھا نہیں جاتا میں نے کہا جیب مولوی ہے ارے اپنے قاضی کا کلمہ نہیں پوچھتا اور جو محمد کا قاضی ہے جو نبی کا قاضی ہے جس کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَا نَبْعَسُوا فِي كُلِّ عُمَّةٍ شَهِيدًا لِهِ مَنْفُسِهِمْ وَجِعْنَابِكَا شَهِيدًا لَا هَا أُولَائِهِ وَنَّذَلْنَا الْكِتَابِ تِبْيَانٍ لِكُلِّ شَهِيدٍ وَهُدًا وَرَحْمَتًا وَبُشْرًا لِلْمُسْلِمِينَ ہم نے وَيَوْمَا نَبْعَسُوا فِي كُلِّ عُمَّةٍ شَهِيدًا لَا اِلَيْهِ مَنْفُسِهِمْ اے میرے حبیب قیامت کے دن ہم ہر نبی کو تمام گروہِ انبیاء کو ان کے ان کے امتیوں کے گواہ بنا کر بلائیں گے آدم اپنی امت کے گواہ بن کر آئیں گے نوح اپنی امت کی گواہی دیں گے موسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے عیسیٰ اپنی امت کی گواہی دیں گے ابراہیم اپنی امت کی گواہی دیں گے اسمائیل اپنی امت کی گواہی دیں گے اور اے میرے حبیب قیامت کے دن تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسہ تک سب کے سب اپنی اپنی امت کے گواہ بن کر آئیں گے اور اے میرے مصطفیٰ آپ قیامت کے دن تمام نبیوں کے گواہ بن کر آئیں گے سننا سننا نقطہ تو آنے والا ہے اے میرے حبیب تمام انبیاء آدم سے لے کر عیسہ تک سب اپنے اپنے امتی کے گواہ بن کر آئیں گے سب اپنی اپنی امت کی گواہی دیں گے اور آپ تمام نبیوں کے گواہی دیں گے کیا مطلب کہا اگر آدم قیامت کے دن اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے ان کی امت جنت نہیں دا سکتی اگر قیامت کے دن نو اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے ان کی امت جنت نہیں دا سکتی اگر قیامت کے دن ابراہیم امبری امت کی گواہی نہیں دیں گے ان کی امت جنت نہیں دا سکتی اگر رودہ محشر اسماعیل اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے ان کی امت جنت نہیں دا سکتی اگر عیسیٰ اپنی امت کی گواہی نہیں دیں گے ان کی امت جنت نہیں جا سکتی اور اگر قیامت کے دن ہمارے نبی سرکار مصطفیٰ گواہی نہیں دیں گے تو آدم سے لے کر عیسیٰ لکھ کوئی نبی جنت نہیں جا سکتا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اگر قیامت کے دن میرا نبی گواہی نہیں دے گا تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی کوئی بھی جنت نہیں جا سکتے یعنی سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے پاس جائیں گے اور تمام نبی ہمارے نبی کے پاس آئیں گے سرکار آپ شفاعت کر دیجئے آپ شفاعت کر دیجئے کیوں اس لیے کہ سارے امتی اپنے اپنے نبیوں کے امتی اور سارے نبی ہمارے نبی کے امتی سنا سارے انبیاء سرکار مصطفیٰ کے امتی کیوں اس لیے کہ سارے نبیوں نے اپنے زمانے میں اپنا کلمہ امتیوں سے پڑھوایا کیا مطلب جب آدم آئے ان کی امت نے چاکرمہ پڑھا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ جب موسیٰ آئے ان کی امت نے چاکرمہ پڑھا لا الہ الا اللہ موسیٰ کلم اللہ جب عیسیٰ آئے ان کی امت نے چاکرمہ پڑھا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ جب عبراہیم آئے ان کی امت نے چاکرمہ پڑھا لا الہ الا اللہ جب اسماعیل آئے ان کی امت نے کیا کلمہ پڑھا مگر یہ شرف ہے میرے نبی کا کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے سارے نبی مشتر کا دور پر ایک ہی کلمہ پڑھتے رہے لا الہا اللہ محمد الرسول اللہ تو میں اب ایک سوال رکھنا چاہتا ہوں ملد اسلامیہ سے کہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے نبی نے سارے نبیوں کی نبوت کی قواہی دی مگر وہ کون ہے جس نے میرے نبی کے نبوت کی قواہی دی نہیں پہنچا میرا مجمع آخر وہ کون ہے جس نے میرے نبی کی نبوت کی قواہی دی اللہ قرآن میں کہتا ہے اے میرے محمد وہ کافر جو تمہاری رسالت کا امکار کرتے ہیں ان سے کہہ دو کہ تیری رسالت کی قواہی کے لیے بس بہی کافی ہے ایک تو اللہ کافی ہے شاید امبینی و بینکم ایک تو اللہ کافی ہے و من اندہو علم الكتاب اور ایک وہ کافی ہے جس کے سینے میں پورا کتاب کا علم ہے جس کے سینے میں تر توجہ جس کے سینے میں پورا کتاب کا علم ہے اب مجھے نہیں پتا کہ پورا کتاب کا علم کس کے سینے میں ہے میں قرآن کی سورہ رحمان کی ابتدائی آیت پڑھتا ہوں اللہ فرماتا ہے الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان میں رحمان ہوں میں نے پہلے علم کتاب دے دیا علم قرآن دے دیا پھر انسان کو پیدا کیا اور پھر اسے بولنے کی طاقت دے دی وہ محمد ہے جسے اللہ نے پہلے کتاب کا علم دیا پھر بھیجا پھر بولنے کی طاقت دے دی طاقت دے دی تو پھر محمد کے علاوہ وہ کون ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم تھا یہ بات سمجھ میں دبائی جب تیرا رجب کو محمد نے اپنے آغوش میں اب تو تاریخی جملہ آنے والا ہے تیرا رجب کو علی نبی کے آغوش میں آئے ایک مرتبہ نبی نے علی سے کہا علی تمہیں بھوک لگی ہے سر ہلایا ہاں آقا کیا کھاؤگے علی کہاں آقا جو آپ کی مرضی میرے نبی نے علی کے دہن میں اپنی زبان ڈال دی تاریخی جملہ کوئی انکار نہیں کر سکتا میرے نبی نے علی کے دہن میں اپنی زبان ڈال دی تو پیارے پیارے سنیوں اب یہ نبی کی سنت بن گئی نا بھئی نبی کی سنت بن گئی نا کہ جب بھی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو ہر مربی کو چاہیے کہ بچے کو اپنی زبان چسائے جیسے ہی بچہ پیدا ہوا بڑے میاں کھڑے ہو گئے بچے کو زبان چسانے بیوی بینن لے کر کھڑی ہو گئی کیا کر رہے ہو کہا زبان چسارا جو چسانا چاہتا ہوں بچے کو کہا کس لیے کہا نبی کی سنت ہے بیوی نے بینن لے کر کہا عجیب جاہل ہو ارے تم امتی ہو وہ نبی تھے تم خاکی ہو وہ نوری تھے کہا کیا مطلب کہا تمہاری زبان میں جراسم ہے نبی کی زبان میں وہی تھا تم مسلمانوں یہ ماننا پڑے گا کہ تیرا جب کو نبی علی کو زبان نہیں جسا رہے تھے اپنے سینے کا علم علی کے سینے میں جانچ کر رہا ہے ملی کھٹا حیم نبی کھٹا حیم سلام ایک عجیب و غریب نقطہ دیا ہمیں نے جنہوں نے نعرے میں ساتھ نہیں دیا وہ رات کو دستر میں بیٹھ کر سوچے شپیر وارسی کیا پڑ گئے اور وہی پڑھا ہوں جو پڑھ کر آیا ہوں وَمَنْ اِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اور وہ کافی ہے جس کے سینے میں پورے کتاب کا علم ہے پورے کتاب کا علم ہے تو عزیدانِ گرامی پورے کتاب کا علم کس کے پاس ہے کم از کم اس کے پاس تو نہیں ہو سکتا جس کو پوری زندگی میں سورہ بقرہ یاد نہ ہوا ہو اللہ جانے لکھنوں کا مجمعات کس خواب و خیال میں گم ہے قرآن کا پورا علم اسی کے پاس ہو سکتا ہے جس نے ممبر پر بیٹھ کر کہا ہو سلونی سلونی پوچھو پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں جو کچھ پوچھنا ہے پوچھو میں زمینوں سے زیادہ عشمانوں کے رستوں گزرتا ہوں مجمع خاموش خود علی کو رحمہ گیا علی نے کہا اگر تم چاہو تو میں پانی سے بجلی نچھوڑنے کا طریقہ تمہیں بتا دوں مجمع خاموش اٹھا ایک منافق میں نام نہیں بتاؤں گا ممبر پر نجیس لوگوں کے نام نہیں لیا جاتے ہیں بند کمرے میں آ کر پوچھو گے تو سنا بھی دوں گا دکھا بھی دوں گا ایک لانتی اٹھا علی سر میں بال کتنے ہیں اب اقل کے گنجے شیشے میں دیکھ لیتا سپٹ نظر آ جاتا سر میں بال کتنے علی نے کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں ایک اور منافق کو جوش آیا کھڑا ہوا اچھا آسمان میں ستارے کتنے ہیں علی نے اس کے چہرے کو دیکھا اور چہرہ دیکھ کر اس کے اندر موجود اس کے شجرے کی خباست کو دیکھا اور دیکھ کر ایک مرتبہ علی نے کہا یہ بطان احمق اگر میں نے بتا دیا کہ ستارے کتنے ہیں تو کیا تیری اتنی اوقات ہیں کہ تُو آسمان میں جا کر ستاروں کو گن لے اللہ حرکہ آ رہا ہوں میں دیرے دیرے آ رہا ہوں اپنے مزاج پر آ رہا ہوں وہ شبیر وارسی ہی نہیں جو مجمع کو نہ بلوا سکے ایک مرتبہ علی سبوں کے چہرے کو دیکھنے لگے ایک منافق اٹھا اٹھ کر کہنے لگا علی یہ بتائیے کہ ابھی تو میں گھر جاؤں گا تو میں کھانا کیا کھاؤں گا ذل اشیرہ سے بھاگے ہوئے مکہ کے نامی بھکڑ علی سو جی بھی تو دیکھیں کھانے کی سو جی ملونوں کو علی گھر جا کر کیا کھاؤں گا ارے وہ علی ہی کیا جو سوال کا جواب نہ دے سکے علی نے کہا سن اب جو تُو اپنے گھر جائے گا نا تُو گھر جا کر اپنے گھر میں دودھ اور چاول کھائے گا سننا سننا تاریخی جملہ ملہ سال کشفی السنی الحنفی الترمیزی نے بھی اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھ دیا کہا سن اب جو تُو گھر جائے گا گھر جا کر دودھ اور چاول کھائے گا وہ مسجد سے نکلا اور یہ ارادہ کر کے نکلا کہ آج چاہے کچھ بھی ہو جائے دودھ اور چاول تو نہیں کھاؤں گا گھر گیا بیگم کو آواز دی بیگم کھانا چاہے کارو کو بورچی خانے میں دیکھ کر آتی ہوں بیگم کچھن گئی اچھا یاد رکھنا حضرت علی کا یہ فرمولا ہے مولا علی نے فرمایا جب بھی لڑکی والے کے گھر رشتہ لے کر جاؤنا اور لڑکی کو سمجھ نہ ہو کہ لڑکی سنیلقے مند ہے یا نہیں تو اس کے کچھن کو دیکھنا بورچی خانہ سنیلقے سے ہے کہ نہیں بیگم نے کارو کو کچھن دیکھ کر آتی ہوں اب کچھن گئی واپس آئی کہا چاہے کھانا کہا آج تو کھانے میں دودھ اور چاول ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آج تو کھانے میں دودھ اور چاول ہے اس نے کہا نہیں 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 میں کچھ بھی کھالوں دودھ اور چاول نہیں کھاؤں گا کہا یہی تو ہے گھر میں کہا ایک کام کرو پڑوسی کے گھر جاؤ اور جا کر معلوم کرو ان کے گھر میں کیا کھانا ہے بیوی پڑوسی کے گھر گئی اور واپس آئی کہا پڑوس کے گھر میں کیا ہے کہا وہاں پر بھی دودھ اور چاول ہے وہاں پر بھی دودھ اور چاول ہے ایک مرتبہ پریشان ہو کر اپنے گھر سے نکلا بار راستے میں پھرنے لگا ایک پہلوانوں کا قافلہ آ رہا تھا بڑے بڑے پہلوانہ رہے تھے وہ پہلوانوں کے سردار کے پاس گیا اور جا کر کہا مجھے بہت بھوک لگی ہے کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کو ہے کہاں رکھو ابھی کھانا دیتا ہوں پہلوان نے اپنے سپاہیوں کو بنایا کہ اسے کھانا کھلاو سپاہی کھانا لے کر آئے اس نے کھانا دیکھا تو کھانے میں دودھ اور چاول تھا دودھ اور چاول تھا اس نے کہا نہیں یہ کھانا میں نہیں کھاؤں گا پہلوان کہنے لگا اس نے کھانے کی بے حرمتی کی ہے اسے مار مار کر کھلاو مار مار کر مار مار کر کھلاو تاریخ جملہ تاریخ جملہ اسے مار مار کر کھلاو مار مار کر دودھ اور چاول کھلایا گیا آخر مار کھانے کے بعد جب مسجد واپس آیا دیکھا علی ممبر پر بیٹھ کر اس کا چیرہ دیکھ کر مسکرہ رہے ہیں علی نے کہا کیا بات ہے کیا کھا کر آیا کہا علی میں دودھ اور چاول نہیں کھایا ہوں میں نے دودھ اور چاول نہیں کھایا علی نے اس کا چہرہ دیکھا اور دیکھ کر کہا ہے منافق مجھے معلوم ہے کہ تو دودھ اور چاول کھا کر آرہا ہے دودھ اور چاول کھا کر آرہا ہے اور سن لے اگر میری بات مان لیتا تو فقط دودھ اور چاول کھاتا مار نہ کھاتا اگر میری بات مان کر کھا لیتا تو فقط دودھ اور چاول کھاتا مار نہ کھاتا اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کرے تو کیا کرے کیا مطلب کہا جو سوال کرتے ہیں ہی جواب دے دیتے ہیں کیا کرے کہا کوئی ایسا سوال تیار کیا جائے جس کے کئی جواب ہوں مجھے معلوم ہے تم نے سن رکھا ہے اور سنی ہی باتیں سنا دوں تو فائدہ کیا ہے سنتے جاؤ کہا کچھ ایسا سوال تیار کیا جائے جس کے بہت سارے جواب ہوں سب مل کر میٹنگ میں بیٹھ گئے ایک سوال تیار کیا بھئی ظاہر بات ہے جیسی سوچ جیسی فکر جیسی سلاحیت جیسا شجرہ جیسا خاندان جیسی امہ سوال بھی ویسے ہی تیار کیا کیا پوچھیں کہا علی سے پوچھیں گے علی وہ کون سی جانور ہے جو انڈا دیتی ہے کون سی جانور ہے جو بچہ دیتی ہے اور ایسے وقت میں پوچھیں گے کہ علی کے پاس سوال کا جواب دینے کا ٹائم نہ ہو مجھے معلوم ہے تم سبوں کو پتہ ہے بس مزیدے ہوئے سنتے جانا نتیجہ تو بعد میں آئے گا کہا ایسے سوال کا جواب علی جواب دیتے دیتے تھک جائیں گے جواب مکمل نہیں ہوگا اور ایسے وقت میں پوچھیں گے کہ علی کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا اچھا کس وقت پوچھیں گے کہا جب فجر کی آزان کا وقت ہوگا معزن آزان دے رہا ہوگا علی وضو بنا رہے ہوں گے تو اس وقت ہم لوگ علی سے پوچھیں گے کیا ہوگا کہا ہر حالت میں علی کی توہین ہوگی کیسے کہا علی کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوگا علی جواب دے سکے اور جواب دیں گے تو کیا دیں گے علی ان لوگوں نے اپنے دماغ کے جیسا سوچا جب ہم علی سے پوچھیں گے علی کون سی جانور بچہ دیتی ہے علی گنواتے رہیں گے شیرنی بچہ دیتی ہے گائی بچہ دیتی ہے بگری بچہ دیتی ہے انہوں نے سوچا جہاں علی ایک نام چھوڑیں گے ہم کہیں گے علی یہ تو آپ بھول گئے اچھا اور جب ہم پوچھیں گے علی کون سی جانور انڈا دیتی ہے علی بولیں گے مرگی انڈا دیتی ہے بتق انڈا دیتی ہے ہاس انڈا دیتی ہے جہاں علی ایک نام چھوڑ دیں گے ہم کہیں گے علی آپ نے تو کبوتر کا نام نہیں لیا ہے نا اچھا اب علی جواب دیتے جائیں گے تو یا تو علی جواب دیتے چلے جائیں گے یا تو نماز خضا ہو جائے گی اب یہ لوگ اسی طرح پلیننگ کر کے علی کے پاس آئے فجر کی اذان کا وقت ہوا علی ودو کرنے بیٹھے یہ سارے منافق ایک ساتھ مل کر مشترکہ طور پر منافقوں کا اجمائی مجمع سب مل کر آیا آ کے کہنے لگا علی ایک سوال ہے کہا سوال کرو کہا علی سوال یہ ہے کہ کون سی جانور ہے جو بچہ دیتی ہے کون سی جانور ہے جو انڈا دیتی ہے علی نے مسکرہ کر کہا جس کے کان نظر آئے وہ بچہ دیتی ہے جس کے کان نظر نہ آئے وہ انڈا دیتی ہے ٹھہرو 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 ابھی تو میں لے جا رہا ہوں روی شہید راک میں لے جا رہا ہوں اب یہ لوگ پاگل ہو گئے سر نوچنے لگے جو گنجے تھے وہ سر گھلانے لگے ارے کرے تو کیا کرے سارے سوالوں کا علی جواب دے دیتے ہیں کیا کرے جب خود بننا پڑی تو یہودی علماء کے پاس گئے آج بھی منافقوں کا یہی پہترا ہے جب خود سے نہ بن پڑے تو امریکہ سے مدد ماندو کہے یہودیوں کے پاس یہودی علماء کے پاس ہاتھ چھوڑا کہا آپ ہی مدد کیجئے کہا کیا ہوا کہا علی ہر سوال کا جواب دے دیتے ہیں ہم لوگ آپ کے پاس مدد کے لیے آئے ہیں کہ آپ لوگ کچھ ایسا سوال بنا کر لائے جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو جس کا جواب علی کے پاس نہ ہو ان یہودیوں نے کہا کہ جاؤ ہمیں کچھ دنوں کی محلق دو ہم لوگوں کو سوچنے دو اب ہن یہودیوں نے کچھ دنوں کی محلق لی اور محلق لیلے کے بعد آخری بات اور پھر ربطے مسائف تاریخی تخریر آج کی کر رہا ہوں ایک مرتبہ یہودیوں نے میٹنگ کی سارے علماء سر جھوڑ کر بیٹھے سر جھوڑ کر بیٹھنے کے بعد بارہ سوال تیار کیا اور ان لوگوں نے سوچا کہ ان بارہ سوالوں کا علی جواب نہ دے سکیں گے واپس آئے منافقوں سے ملے منافقوں نے پوچھا آپ لوگوں نے کیا سوال تیار کیا یہودی علماء نے کہا ہم نے سوال تیار کیا ہے کہ ہم علی سے پوچھیں گے وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں وہ دو کیا ہے جس کے جیسا کوئی دسرا نہیں وہ تین کیا ہے جس کے جیسا کوئی چوتھا نہیں وہ چار کیا ہے جس کے جیسا کوئی پانچوا نہیں وہ پانچ کیا ہے جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں وہ چھے کیا ہے جس کے جیسا کوئی ساتوا نہیں وہ سات کیا ہے جس کے جیسا کوئی آجوا نہیں وہ آج کیا ہے جس کے جیسا کوئی نوہ نہیں وہ نو کیا ہے جس کے جیسا کوئی دسوا نہیں وہ دس کیا ہے جس کے جیسا کوئی کیاروا نہیں وہ کیارا کیا ہے جس کے جیسا کوئی بارہ نہیں اور وہ بارہ چاہے جس کے جیسا کوئی تیرہ نہیں اب یہ سارے مل کر خوشی خوشی علی کے پاس آئے اور آکر کہا علی آج ہم آپ کے سامنے بارہ سوالوں بارہ سوالات لے کر آئے ہیں اگر اس کا جواب دے دیا تو آپ کے اللہ کا توحید کا بھی اقرار کریں گے آپ کے نبی کے نبوت کا کلمہ بھی پڑھیں گے آپ کی ولایت کا بھی اعلان کریں گے علی نے مسکر آکر کہا سوال کرو کہا وہ ایک چاہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں علی نے کہا وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں پھرے لکھنا ہو آلو سونے جگر لکھ رہا ہوں کہا وہ ایک چاہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں علی نے کہا وہ ایک اللہ ہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں کہا علی وہ دو چاہے جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں علی نے کہا وہ دو چاندو شورج ہیں جس کے جیسا کوئی دوسرا نہیں کا علی وہ تین کیا ہے جس کے جیسا کوئی چھوٹا نہیں علی نے کہا وہ تین طلاق ہے جس کے جیسا کوئی چھوٹا نہیں علی وہ چار کیا ہے جس کے جیسا کوئی پانچوانہ نہیں علی نے کہا وہ چار آسمانی کتابیں توریت زبور انجل اور قرآن ہے جس کے جیسا کوئی پانچوانہ نہیں علی وہ پانچ کیا ہے جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں علی نے کہا وہ پانچ وقت کی نماز ہے جس کے جیسا کوئی چھٹا نہیں کا علی وہ چھے کیا ہے جس کے جیسا کوئی ساتھوہ نہیں علی نے کہا وہ چھے فرشتے وہ ہیں جو چھے دن وہ ہیں جو اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اس کے جیسا کوئی ساتھوہ نہیں کا علی وہ ساتھ کیا ہے جس کے جیسا کوئی آجوہ نہیں کا وہ ساتھ تبخت آسمان اور زمین کے ہیں اس کے جیسا کوئی آجوہ نہیں کا علی وہ آٹھ کیا ہے جس کے جیسا کوئی نوہ نہیں کا وہ آٹھ فرشتے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں میں آسمان اُدھا رکھا ہے اس کے جیسا کوئی نوہ نہیں علی وہ نوہ چاہے جس کے جیسا کوئی دشوہ نہیں کہ وہ نوہ وہ راتے ہیں جو موسا کوئے دور پر گئے تھے اس کا کوئی دشوہ نہیں کہ علی وہ دشوہ ہے جس کا کوئی دشوہ نہیں کہ وہ دشوہی میں ہے جو اللہ نے موسا کو دیئے اس کا کوئی دشوہ نہیں تاریخی جمعہ علی وہ گیارہ چاہے جس کا کوئی دشوہ نہیں کہ وہ کیا رہوائی یوسف کے ہے اس کا کوئی بارہ نہیں علی وہ بارہ کیا ہے جس کا کوئی تیرہا نہیں علی نے کہا وہ بارہ امام ہم ہے ہمارا کوئی تیرہ کہا وہ بارہ امام ہم ہیں ہمارے جیسا کوئی تیرہا نہیں کاش مسلمان ابو طالب کی چوکھٹ پہ آ جاتا تو آج بدر کے بعد تمہیں در بدر پھرنا نہ پڑتا مگر تم نے ابو طالب کی چوکھٹ کو چھوڑ کر ابو جہل کا در چون لیا اللہ نے تمہارے مقدر میں جہالت لکھ دی آج یہ پوری دنیا میں جو مسلمان زلیل اور رسوہ ہو رہا ہے ہندوستان میں جو تمہاری حشر ہو رہی ہے یہ توہین ابو طالب کا فکار ہے جو تم پر برس رہا ہے اگر آج بھی ابو طالب اور ابو طالب کی اولادوں کے وفادار ہو گئے تو اللہ تم کو پھر سے عزت و کامیابی اتا کرے گا تم نے ہر دور میں ابو طالب کی اولادوں کو ستایا ہے پسور کیا تھا ابو طالب کی آل کا پسور کیا تھا ابو طالب کا کہ اس نے تمہارے نبی کو دشمنوں سے بچایا یہ خاندانی دشمنی ہے ابو طالب کے رہتے ہوئے مشرقین نبی کا کچھ بگاہ نہ سکے تو جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو مشرقین نے سوچا کہ شاید اب نبی کو قتل کر دیں گے مگر نبی کے سامنے ابو طالب کا بیٹا سیزا پھلای ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا یہ نسلی دشمنی چلی آ رہی ہے آج بھی ظلم و ستم کم نہیں ہوا مجھے کچھ روز پہلے میں نے سوشل میڈیا میں پڑھا کہ نائجیریا کا وہ مرد مجاہد وہ شخص مومن وہ فقیہ دوران شیخ ابراہیم زگزکی ان کو اس بات کی چھوڑ دی گئی ہے تو وہ ہندوستان جا کر اپنا چشمانی علاج کریں کیا جرم تھا شیخ زگزکی کا کہ اس نے علی کی ولایت کی تبدیح کی اس کے سارے بچوں کو مر دیا گیا ساری اولادوں کو شہید کر دیا گیا میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ جب شیخ ابراہیم زگزکی اگر انشاءاللہ ہندوستان آئے تو ان کا بھرپور استقبال کی جئے گا اور ایسا استقبال کی جئے گا کہ ساری دنیا کو پتا چل جائے اس لیے کہ دنیا نے آج تک ظالموں کا استقبال کیا ہے آپ پتا دے کہ ہم مظلوموں کا استقبال کرتے ہیں بچوں کو مار ڈالا سارے بچوں کے جنازے اٹھائے میں کہوں گا شیخ زگزکی آپ کربلا سے اور قریب ہو گئے مگر اے شیخ زگزکی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ نے کم از کم اپنے بچوں کا جنازہ دیکھا تو سہی اے شیخ زگزکی آپ خوش نصیب ہیں کم از کم آپ نے اپنے بچوں کی نماز جنازہ تو ادا کی ان کے جنازوں پر مٹی تو ڈالا ہائے مسلم جس نے اپنے بچوں کا کٹا ہوا سر تک نہیں دیکھا ہائے مسلم جس نے اپنے بچوں کا جنازہ تک نہیں دیکھا کیا قصور تھا دو محصوم بچے جو یتیم ہو چکے ہیں جن کے باپ کا سر کاٹ کر دارالہمارہ سے پھیک دیا گیا ظالموں کو ان دو بچوں پر بھی رحم نہیں آیا جن کو چھے مہینے کے ازغر پر رحم نہ آیا نو سال کا ابراہیم سات سال کے محمد دو محصوم بچے رودانہ قید خانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہاں میری بہت سے بہنیں آئی ہیں بہت سے مائیں آئی ہیں میری بہنوں اللہ تمہاری گودیوں کو آباد رکھے میری ماںوں اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے تمہیں معلوم ہے کہ جب تھوڑی دیر ہوتی ہے تمہارے بچوں کو بھوک لگتی ہے تو اللہ جانے تمہارے دل پہ کیا گدرتی ہے یہ ایک ماں کا کلے جا جانتا ہے ہاں زاداروں آپ کو پتا ہے قید خانے میں دو محصوم بچے کیا کھاتے تھے دن بھر میں دونوں بچوں کو کھانے کے لیے فقط ایک سوکھی روٹی ملتی تھی ایک پیالہ پانی کا ملتا تھا دونوں بچوں نے ایک سال تک قید خانے میں ایسی ہی زندگی گزاری ہاں زیدوں ایک رات آئی دونوں بھائی گلے لگ کر رو رہے تھے روتے روتے بچے سو گئے کیا دیکھا خواب میں بابا مسلم آئے ساتھ میں شہرِ خدا علی مرتضی آئے علی کہتے ہیں مسلم ارے تم تو آ کر مجھ سے مل گئے تمہارے بچے کب ملیں گے ہاں زاداروں بنی حاشم کے گھر آنے کے بچے تھے نا آنکھیں کھلی دونوں بھائیوں نے ایک ہی خواب دیکھا دونوں بھائی سمجھ گئے وقت شہادت قریب ہے ایک مرتبہ دونوں بھائی گلے لگ کر رونے لگے ہاں زندان بان قید خانے کا دربان اس نے بچوں کے رونے کی آواز سنی ایک مرتبہ قید خانے میں داخل ہوا اندھیری رات تھی رات کا اندھیرہ پچاس سڑھیوں سے اتر کر ایک مرتبہ بچوں کے پاس پہنچا پہنچ کر کہنے لگا کیا بات ہے بچوں رو کیوں رہے ہو ایک مرتبہ بچے کہنے لگے یہ بتاؤ کیا تم مسلمان ہو کہا ہاں ہم مسلمان ہیں ہاں میں مسلمان ہوں کہا جب تم مسلمان ہو تو تم جانتے ہو تمہارے نبی کا ایک بھائی تھا جس کا نام علی تھا کہا ہم جانتے ہیں علی ہمارے خلیفہ تھے کہا جب تم علی کو جانتے ہو تو یہ بھی جانتے ہوگے علی کا ایک بھائی تھا عقیل کہا ہم عقیل کو بھی جانتے ہیں ایک مرتبہ بچے کہنے لگے جب تم عقیل کو جانتے ہو تو عقیل کے بیتے مسلم کو بھی جانتے ہوگے ایک مرتبہ دربان کہنے لگا ہاں وہی سفیر حسین مسلم جس کو دار علمارہ کی جھت سے پھیک دیا گیا ایک مرتبہ بچے کہنے لگے ارے ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں ہم اسی مسلم کے یتیم ہیں ہم تمہارے نبی کے نباسے ہیں ایک مرتبہ اس نے جب یہ بات سنی بچے کہنے لگے اگر تم ہمیں رہا کر دو اگر ہمیں جانے دو تو ہم وعدہ کرتے ہیں روز قیامت ہم اپنے نانا سے تمہاری شفاعت کرائیں گے ہاں عزیزو دربان نے یہ بات سنی بچوں کو رہا کیا کہا بچوں دیکھو دن میں کئی چھپ جانا جب رات ڈھلے تو رات میں سفر کرنا اللہ کسی بچے کو یہ دن نہ دیکھا اللہ کسی ماں کے بیٹے کو کسی ماں کے بچوں کو اللہ یہ دن نہ دیکھائے ہاں مسلم کے بچے دن میں چھپ جاتے تھے رات میں سفر کرتے تھے سفر کرتے کرتے بچے رات میں ایک درخت کے پاس ایک نہر کے کنارے جا کر بیٹھ گئے آٹھ لگ گئی صبح ہو گئی ہاں عزیزو ایک ضعیفہ ایک بڑیا میری ماں بینوں دل میں ہاتھ رکھ کر سننا اللہ تمہاری گودیا سلامت رکھے اور ایک ضعیفہ نہر کے کنارے پانی برنے آئی ایک مرتبہ بچوں پہ نگاہ پڑھی دیکھا آسمان سے چاند کے ٹکڑے زمین پر اتر آئے ہیں بچوں کے قریب گئی کہا بچوں تم کون ہو کہا ہم مسلم کے یتیم ہیں ہم ہم مسلم سفیر حسین کے یتیم ہیں ہاں عزیزو وہ ضعیفہ مومنہ تھی ایک مرتبہ کہنے لگی بچوں کوفے کا ماحول خراب ہے چلو میرے گھر چلو میرے گھر پہ آرام کر لو ایک مرتبہ بچوں کو گھر لے کر گئی بچوں کو کھانا دیا بچوں کو پانی دیا ہاں سالوں کے بعد بچوں کو اچھا کھانا نصیب ہوا اچھا پانی نصیب ہوا ایک مرتبہ بچوں نے کھانا کھایا پانی پیا وہ ضعیفہ کہنے لگی بچوں کمرے میں خاموشی سے سو جاؤ اس لیے کہ میرا شہر ہے اس کا نام حارس ہے وہ بڑا ظالم ہے اگر اس نے دیکھ لیا تو تم لوگوں کو ابن زیاد کے حوالے کر دے گا ہاں زادہ رو رات ہوئی وہ ظالم حارس اپنے گھر آیا ایک مرتبہ بچے کمرے میں سو رہے تھے سوتے سوتے بچوں نے پھر وہی خواب دیکھا خواب میں بابا مسلم آئے ہے کہا بیٹو آ جاؤ میرے گلے لگ جاؤ بچوں کی آنکھیں کھلی دونوں بھائی گلے لگ کر رونے لگے ایک مرتبہ رونے کی آواز ظالم کے کانوں تک پہنچی ظالم کمرے میں داخل ہوا دروازے کو کھولا ہاں زادہ رو سن سکو گے ارے شمر نے سکینہ کے بال پکڑے تھے نا ارے حارس نے دونوں بچوں کے بال پکڑے ارے ہاں زادہ رو بچوں کو لے کر گیا دونوں بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں جکڑ دی رسیوں سے بچوں کو راز بربان کر رکھا بچے روتے رہے ہاں زادہ رو صوبہ ہوئی بچوں کو لے کر نہر کے نارے گیا ایک مرتبہ تلوار نکالی کہ یہ بتاؤ پہلے کسے قتل کروں بڑے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کرو میں چھوٹے بھائی کو قتل ہوتے نہیں دیکھ سکتا چھوٹے بھائی نے کہا اے ظالم پہلے میرا سر قلم کر دے میں اپنے بھائی کو زبا ہوتے نہیں دیکھ سکتا ایک مرتبہ ظالم کہنے لگا کوئی آخری خواہش ہے کہ ہم دوری قت نماز پڑھنا چاہتے ہیں ارے ننے ننے بچوں نے دوری قت نماز پڑھی ہاں زادہ رو دوری قت نماز جیسے ہی ختم ہوئی ایک مرتبہ ظالم نے تلوار نکالا بڑے بھائی کا سر اڑایا بڑے بھائی کے جسم کو نہر پر پھیک دیا مگر جسم نہر پر ٹھہر گیا ایک مرتبہ چھوٹے بھائی کا سر کھٹا ارے بڑے بھائی کے جسم سے آواز آئی آو میرے بھائیہ ہاں زادہ رو میں نے ختم کر دی آو میرے بھائیہ ارے بچوں کے جنازے مل گئے عرصہ گزرا جب اسیران کربلا کا قافلا جب کوفے سے گزرا ارے مسلم کی بیبا ایک مرتبہ دارالہ مارک کے دروازے پر نگا پڑی شعور کا جنازہ دیکھا چھوٹے ہماری آواز دیکھر کہا ارے مسلم تم تو مل گئے مگر میرے بچے ہیں ارے میرے بچے آواز آئی تیرے بچے ہیں نیر کے کنارے مہا 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 مہا